اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائے ڈی آئی جی آپریشنز ایسن یونس کے ہدایات پر موٹر سائیکل چوروں کی سہولتکار کباریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری صدر ڈویزن میں چوری شودہ موٹر سائیکلز کے خرید و فروخت میں ملوث تین کباری گرفتار گرفتار کباریوں میں ارشد محمود اور راحت شامل ہیں کباریوں سے چوری شودہ پانچ موٹر سائیکلز اور آٹھ موٹر سائیکلز کے سپیر پارٹس پر آمد ملزمان درجن و مقدمات میں سابقہ ریکارڈی آفتہ ہیں صدر ڈویزن میں 143 کباریوں سے شوٹی بانڈز کیے جا چکے ہیں روزانہ کے بنیاد پر بھی کباریوں کی چیکنگ جاری ہے موٹر سائیکل چوری کے روک تھام کے لیے موثر اقدامات جاری ہیں ایس پی صدر حفیظ الرحمان پکٹے ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عمر طفیل صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا روپوش اشتہاری اور دیگر جرائم پیش آفراد کے خلاف کریک ڈاؤن جھوٹا چیک دینے کے کیس میں روپوش ملزم گرفتار تھانہ سرحد پولیس نے دورانے گشت خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے نیشنل ہائیوے نزد ایوب لکھن بس سٹاپ سے کرائم نمبر 4921 دفعہ 499 ایف تے پہ تھانہ سرحد کے کیس میں روپوش ملزم کو گرفتار کر دیا گرفتار روپوش ملزم اکبر علی ولد محمد بچل منگی موکھی محیش چند چیئرمیر حیدر آباد ہندو کاؤنسل نے کراچی ملیر کے نئی ڈی جی محترم جناب غلام محمد قائم خانی سے ان کے آفیس میں ملاقات کی اور انہیں ملیر ڈویلپنٹ آتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کا چارج سنبھالنے پر سن کے ثقافت اجرک کا تحفہ پیش کیا سوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمت اللہ علیہ کے سال سواب کے لیے دعایا تقریب اور تازیت اجلاس مراکہ میں ہوا اللہ کے مخلوق کے لیے آپ کے گراہ قدر خدمات پر خیراج تحسین پیش کیا گیا تقریب میں موردین علماء کرام ٹیچر بیرادری وکلا کمیونٹی پریس کلب چونگ پریس کلب مانگا اور نیشنل پریس کلب مانگا کے صدر نے بھی شرکت کی اور سوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمت اللہ علیہ کے خدمات پر خیراج تحسین پیش کیا حضرت علامہ ناصر چشتی نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ نے ہمیشہ دین حق کا علم بلند کیا اور جھوٹ بہتان رسک حرام سے بچنے کا ترس دیا ینگ پیرامیڈکس اسوسییشن سندھ کے جنرل سیکرٹری عبدالغفار رند بلود صبائی اورگنائزر جمیل احمد جنبانی صبائی پریس سیکرٹری امدیاز علی کوری وائی پی اے یونٹ کاسم آباد اسپیتال کے چیف اورگنائزر غلام شبیر لغاری وائی پی اے حضرت خدیدہ اسپیتال کے کامران ڈون اور ٹیم کے جانب سے محترم غلام عباس میمن اور فضل بھٹی کی مان میں ڈینر کہت تمام سپر سلاتین ہوتل حالہ ناکہ حیدر آباد ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سرویسز سندھ کے تمام پر موٹ ہونے والے ملازمین کو مبارک باد اس سلسلے میں ایک نائٹ گیترنگ رکھی گئے جس کے مہمان خاص ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیدر آباد ڈاکٹر لالا جعفر خان تھے اے ڈی ایچ او ڈاکٹر امداد چنہ لیو ایچ اسپتال ہیدر آباد کے ایوننگ آر ایم او ڈاکٹر مزمل ڈاکٹر عبدالحمید مغل ڈاکٹر حمزہ میمن کاسم آباد اسپتال کے اکاؤنٹن بہترم امجد کی خصوص سے شرکت مہمان خاص ڈاکٹر لالا جعفر خان ڈاکٹر امداد چنہ ڈاکٹر مزمل ڈاکٹر عبدالغفار رند بلوج ڈاکٹر عبدالحمید مغل ڈاکٹر حمزہ میمن اکاؤنٹ امجد علی جمیل احمد جلبانی غلام شبین لغاری کامران ڈون کے جانب سے پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور مبارک بات دی گئی کے کٹنگ سرمنی بھی کی گئی واشرے کو سدھارنے کے لیے ہر بچی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے آمنہ احسان تارڈ گورنمنٹ سیکنڈری اور ہائی سکون ٹھٹھا سادی کا بات میں میٹرک امتحانات میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والی بچیوں کے عزاز میں تقریب ہونا کھت ہوئی تقریب کے صدارت پرنسپل ادارہ اور مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمیشٹر جہانیا آمنہ احسان تارڈ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودر خالد چاوید آرائی تھے خالیا میٹرک کے سلام امتحانات کے شاندار نتائچ میں پوزیشن ہولڈرز بچے اور بچیوں کو انہم مار تقسیم کیے گئے اہدتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر جہانیا آمنہ احسان تارڈ نے کہا کہ آج ہماری بیٹیوں پاکستان کے ہر شعبہ حائز میں زندگی میں نمائیہ کردار ادا کر رہے ہیں اس لیے معاشرے کو صدھانے کے لیے بچی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے اور میں والدین سے اپیل کرتی ہوں کہ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کو بھی تعلیم کی اہمیت سے روشناس کروائے جائے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودر خالد جاوید آرائی نے کہا کہ تمام آساتذہ کرام کی محنت اور ڈگن سے طلبہ نے ملتان بورڈ میں نمائیہ پوزیشن حاصل کی اس کے بعد اس آبزہ کرام والدین اور طلبہ مبارک بات کے مستحق ہیں ہیڈ میسٹرس میسس سائیمہ اتاولہ پرنسپل راو منیر احمد زیا سماجی شخصیت مسعود نظامی سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر الطاف حسین خیارہ اور دیگر مقررین نے تعلیم کی اہمیت کو اجازت کیا اس موقع پر نمبردار رانا شبیر احمد رانا محمد اسلم آفتاب حسین اور موززین علاقہ بھی موجود تھے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم آدل شیخ کی سیون شریف آمد کے موقع پر پی ٹی آئی کارکولان کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا مزید افصیلہ کس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں مند نہیں ہو رہا ساتھ لوگی پی چھوٹی میں ان کی بیٹے کے دیا یہاں پی ہوئی ہیں تو کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے لائنڈ آرڈر کی سیجیشن تباہ و برباد ہے اور سیون کے پورے سندھ میں بدامنی ہے سترہ سترہ لوگ قتل کیے جا رہے ہیں آج کے لیے ناکو فورس بنائی جا رہی ہے سیون میں بدامنی اس لیے ہوگی کہ جب پولیس پولیٹی سائز ہوگی پولیس سیاسی طور میں مقرر کیے جائے گی سیون میں کیا کرے گی پولیس کی گاڑییں چرس پولیس تھانس صحبت پور کی حدود گوٹ عبد المجید کا ٹوہر میں نام آلنگ چوروں نے ٹیلر ماسٹر عبدالعزیز کا ٹوہر کی دکان میں نکاب لگا کر دکان میں رکھے ہوئے ہزاروں روپے کے قیمتی سامان اور نکتی لے اڑے پولیس تھانس صحبت پور کی حدود گوٹ عبد المجید کا ٹوہر میں نام آلنگ چور عبدالعزیز کا ٹوہر کی دکان میں راک کے وقت دکان کی پچھلی سائیڈ میں سراخ بنا کر ہزاروں روپے کی قیمتی سامان اور نکت رکم لے اڑے ہیڈلائنز آپ نے چانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹوٹی سیون نیوز